بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یورز آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ ہے دوبائی ویزٹ ویزا کے حوالے سے دوبائی ویزٹ ویزا کی کیا آپ ڈیٹ سے آیا ویزا مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے کیونکہ کافی ٹائم سے دوبائی کے جو ویزے ہیں اس میں کافی ایشوز آ رہے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے کسی کے ویزے ریجیکٹ ہو رہا ہے ابھی بھی کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آیا ویزا بند ہے یا اوپن ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے میں کمپلیٹ اس ویڈیو میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ نے دوبائی جانا ہے پلیننگ کی ہے تو کس طرح آپ جا سکتے ہو کون کون سے ویزے ہیں اور کہاں سے لگتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں تفصیل سے یہ انفارمیشن آپ کو دوں گا ٹھیک ہے جی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو میرے اس چینل پر نئے ویورز ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرے تاکہ اس طرح کے آنے والی انفارمیشن ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ٹھیک ہے جی تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں دوبائی کے جو ویزٹ ویزا ہے یو اے ای کا وہ اوپن ہے بند نہیں ہے اس کو لینے کا طریقہ ہے لوگوں کو پتا نہیں ہوتا غلط طریقے سے اپلائی کرتے ہیں تو اس وجہ سے ویزا ریجکٹ ہو جاتا ہے تو آج میں بتاؤں گا کہ دوبائی کا اگر ویزے اپلائی کرنا ہے تو پراپر طریقے کار کیا ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ دوبائی کا کسی کی سٹیٹ کا ویزا اور یو اے ای کا خود سے کوئی نہیں لے سکتا یہ لازمی آپ نے ایجنٹ سے کروانا ہے کچھ لوگ آر لائنز اپلائی کرتے ہیں کہ خود ہم اپلائی کریں تو اس طرح یہ نہیں ہے یہ آپ نے ایجنٹ سے کروانا ہے اس کے بعد ویزے پہلے کچھ ٹائم بند ہوئے تھے مسئلے آ رہے تھے اس وقت بھی کچھ ویزے نکل رہے تھے یعنی یہ کمپلیٹی بند نہیں تھے تو ابھی تو تقریبا اوپن ہی ہے تو اس میں اب کٹیگریز میں بتاؤں گا ایک ہے شارجہ ابودابی سے اپلائی ہوتا ہے ویزا اور ایک ہے دوبائی سے اپلائی ہوتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے میں دوبائی والے بتاؤں گا کہ اگر کسی کی ایج عمر چالیس سال سے ایباو ہے تو وہ دوبائی کا ویزے اپلائی کروائے ہیجنٹس کو پتا ہوتا ہے کچھ ایجنٹس ہوتے جن کو پتا نہیں ہوتا تو وہ اگر کسی اور سٹیٹ سے اپلائی کرتا ہے تو وہ اکثر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو فورٹی سے پلس اگر ہے تو وہ دوبائی کا ویزے اپلائی کر سکتا ہے کیونکہ یو اے ای کے جتنے بھی سٹیٹ ہے سب کی الگ الگ وہ امیگریشن سسٹم ہے لہٰذا باقی ہے ایک ہی سارا کچھ ہو لیکن ویزے کے جو سسٹم ہے وہ ہر سٹیٹ کا الگ الگ ہے ٹھیک ہے دوبائی نے اپنی یہ ریپوارمنٹ سٹ کی ہے کہ چالیس سار پلس والوں کو وہ ویزہ دے رہے اور سیم ڈے میں یا نیکس ڈے میں ویزہ آ جاتا ہے دوسرے وہ لوگ اپلائی کر سکتے جو فیملی والے ہیں بے شک چالیس سے کم ہو ہسپنڈ اور وائب ہے ٹھیک ہے جی پیرنٹس بچے ہیں بیس سال کے بچی سال کے بچے ہو تب بھی ویزہ نکلے گا اگر پیرنٹس آتھ ہے تو فیملی کو بھی دوبائی والے ویزہ دے رہے ہیں اور یہ ارجنٹ نکل سکتے ایک ڈے میں اور زیادہ سے زیادہ لیٹ ہو جاتے تو نیکس ڈے یہ ویزہ آ جاتے ہیں تو دو قسم کے لوگ تو دوبائی کا ویزہ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نہ ہے چالیس پلس والے اور فیملی والے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ وہ کٹے کی ویزہ ایج کی جو چالیس سال سے کم سنگل ہے تو ان کا ویزہ دوبائی سے اپلائی نہیں ہوتا وہ شارجہ یا ابودابی سٹیٹ سے اپلائی کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو اگر کسی کی ایک چالیس سے کم ہے اور کسی ایجنٹ نے دوبائی کا اپلائی کیا تو وہ نہیں ہوتا ریجیکٹ ہو جاتا ہے اس لئے ان چیزوں میں مسٹیک ہو جاتی ہے تو ویزہ اس لئے ریجیکٹ ہو جاتا ہے آج کل بلکل ویزے لگ رہے ہیں چالیس سال سے کم والوں کی بھی لگ رہے ہیں اگر پراپر صحیح طریقے سے ویزہ اپلائی ہو جائے تو آ جاتا ہے اس میں کچھ سٹیز ہے جو کہ بین سٹی ہے وہ میں سکرین پہ یہ لسٹ شیئر کر دیتا ہوں آپ کے سامنے آ جائیں گا اگر کسی کے پاسپورٹ پہ یہ جو سٹی آپ کو سکرین پہ نظر آ رہے ہیں اگر ان سٹی کے برد سٹی یہی ہے تو یہ ویزہ اپلائی نہ کریں ان کا پوٹی پوٹی چانس ہوتا ہے یہ اپلائی بھی کریں تو ان کا ریجیکٹ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ سٹیز پاکستان کی یو اے والوں نے خاص کر اب بودابی شارجہ والوں نے بینک کیے ہوئے تو ان کے ویزے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں دوسرے نمبر پہ ان لوگوں کے ویزے ریجیکٹ ہوتے ہیں شارجہ یا بودابی سے تو یہ سٹی والے بھی تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھے اگر ریپلائی وہ کرتے ہیں تو فٹی پرسنٹ چانس ہے کہ ان کا ویزہ لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو ویزہ کے بارے میں اب یوں ہی کہ جو ویزے ہے دوبائی کے ایک منت کے ہے اور ٹو منت کے ہے ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہیں ہے کچھ لوگ سکس منت کا پوچھ رہے ہیں کچھ کہتے ہیں تیری منت کا ہے نہیں مہینے کا ویزہ لگ رہا ہے اور ٹو مہینے کا ویزہ لگ رہا ہے پھر وہاں پہ یہ انسائٹ کنٹری ایکسٹین بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ مہینہ دو مہینے ویزہ کے بارے میں اب اس کے بعد آتے ایک اور ویزہ ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہو اس کو بول دیں ٹرانزٹ ویزہ ٹرانزٹ ویزہ چھو بیس گھنٹے کے ہوتا ہے ٹو انٹی فور آور فورٹی ایٹ ہاؤرز کا بھی ہوتا ہے اور نائنٹی سیس آرز کا بھی ٹرانزٹ ویزہ ہوتا ہے یہ کیسے لیے جاتا ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے اس کی بھی پراپر سبمیشن ہوتی ہے ڈاکومنٹس کی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ٹکٹ پہلے ٹکٹ آپ کو کرنا ہوگا کون سی ائرلائنز کی اتحاد ایرویز ابودابی کی فلائی دوبائی اور امریٹس ائرلائنز ان تین ائرلائنز میں کسی بھی ائرلائنز کا اگر آپ کا ٹکٹ ایشوڈ ہو تو آپ ٹرانزٹ ویزہ لے سکتے ہو اگر آپ کی پلائننگ ہے کہ دو دن یا تین دن صرف گزارنا یا آپ ٹرانزٹ فلائنٹ لے رہے ہو کسی اور کنٹریز میں جانے کے لیے تو اس کے لیے بھی آپ ٹرانزٹ ویزہ لے سکتے ہو چوبیس گھنٹے کا بھی مل جاتا ہے اور یہ اسی ائرلائنز سے اپلائنز کروانا ہوتا ہے لیکن وہ بھی آپ خود سے نہ کریں جن کو پراپر نالج نہ ہو کیونکہ اس میں بھی پراپر صحیح طریقے سے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں تصویر کے سائز اور اس طرح ایشوڈ ٹکٹ ہوتل بوکنگ تو اس لیے کسی نے ٹکٹ لیا بھی ہو اور وہ صحیح پراپر نہیں جانتا پتہ ہوتا ہے ہم سے بھی لے سکتے ہیں ہمارا بھی سپیڈ میں ان ویزوں میں کافی ہے ٹائم ہو گیا اس میں ایکسپیرینس ہے تو آپ کا پراپر طریقے سے آپ کا ویزا نکال سکتے ہیں تو ٹرانسٹ ویزا کے حوالے سے میں نے بتا دیا یہ بہت ایسی ہے اس کے لیے ٹکٹ لے اس میں کوئی ریجیکشن بھی نہیں ہوتی تو اس میں ایج کی بھی کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے ایٹین پلس والوں کو یہ ویزا مل جاتا ہے ایزی پہلے سے اگر ٹکٹ لیا ہوا ہو تو یہ ویزا کے حوالے سے ہیں بلکل دوبئی کے ویزے اوپن ہے شارجہ کے بھی اوپن ہے لیکن میں ایک بار پھر کہتا ہوں اگر آپ کی فائل کسی ایجنٹ نے یا آپ کا جو بھی کنسرٹنٹ ہے اس نے پروفیشنل طریقے سے سبمیٹ کر دیا کافی کیس میرے آپ پاس آتے ہیں دو دن پہلے بھی ایک کیس آیا تھا ایک ایجنٹ نے اپلائی کروایا تھا ریجیکٹ ہو گیا پروف ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس سٹیٹ سے ویزا اپلائی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ اس حوالے سے تفسیر تھی اب میں بتاؤں گا کہ دوبئی کا اور کیا آپ کس طرح آپ اگر ٹریول ہسٹری کوئی بنانا چاہتے تو وہ کس طرح دوبئی ایٹ کر سکتے دوبئی پلس عمرہ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے اگر عمرہ کا پلین کیا ہے تو آپ توڑا سا دوبئی کا بھی ایکسپلور کر سکتے ہو اس کے لیے آپ ٹرانزیٹ ویزا لے سکتے ہو ٹھیک ہے دوبئی کا ٹرانزیٹ ویزا لے امرر سیر لائن فلائی دوبئی کے ٹکٹ لے عمرہ ویزا لے ہوتلز لے ہم سے تو آپ کا ایک پیگی جس طرح بھی ہم بنا سکتے ہیں عمرہ پلس دوبئی یہ پیکجز ریڈی میٹ نہیں ہوتے اس میں اکثر لوگ کال کرتے ہیں عمرہ پلس دوبئی کا پیکجز کتنے کا ہے تو یہ ریڈی نہیں ہوتا ہے یہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ میں نے نیکسٹ منت یا اس ڈیٹ میں اس ڈیٹ تک جانا ہے اتنے دن دوبئی کا اور اتنے دن سہود یارب میں عمرہ کے لیے یہ میرا ایک پیکجز بنا دے تو وہ ہم پھر بنا دیتے ہیں چار پارمنٹ میں ہمارے پاس پورے سسٹم ہوتے ہیں ویزا کی کلکولیشن ٹکٹ کی کلکولیشن ٹکٹس آپشن کون کون سے ہے تو وہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو دوبئی پلس عمرہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد دوبئی پلس ترکی بھی ہو سکتا ہے ترکی کے لیے کچھ ڈاریک فلائٹس ہیں کچھ وائر فلائٹس ہیں وائر فلائٹس میں جو ایمیلٹس ائر لائمٹ کی فلائٹ ہے یہ آئیڈیل فلائٹ ہے تو ایسے بھی لوگ ہیں پاکستانی ہیں جن کو ترکی کا ویزا نہیں ملتا یا وہ رسک نہیں لینا چاہتے کہ ریجٹ ہو تو ان کو بھی چاہیے کہ پہلے ہم سے ٹکٹ بنوائے دوبئی کا ویزا لیں پھر ہم سے فائل بنوائے لیں ترکی ویزا کے لیے تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ دونوں کنٹری ٹوریس کنٹری ہے سٹرانگ کنٹری ہے دوبئی اور ترکی وہ بھی ایک ٹرپ میں کر سکتے ہیں اس میں ہم پھر اور بھی اس میں اس کے لیے ایڈ کر سکتے ہیں کوئی اگر ہم سے یہ پیکجز لینا چاہتے ہیں تو یہ بھی ہو گیا کہ ٹرانجٹ ویزا کی آپ کو کہاں کہاں ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ کسی نے اور ٹرینڈ ہسٹری بنانی ہے ساؤت ہیست ایشیا کنٹری جس طرح دو مہینے پہلے ہم گئے تھے تھائیلینڈ ملیشیا انڈونیشیا کیمبوڈیا اور ایتنام یہاں بھی جو فلائٹ پاکستان سے جاتی ہیں وہ بھی ہوایا بودابیہ ہوایا دوبئی یہ امرائٹس پلائی دوبئی اور یہ اتحاد یہ فلائٹ کنیکٹنگ ہو جاتی ہے اور چیپل ریٹس میں ہم مل جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی ٹرانجٹ ویزا آپ کو لے سکتے ہو ٹھیک ہے جی ہاپپولی یہ انفارمیشن کافی ہوں گے جو ویورز ہیں کسی کو مدید انفارمیشن چاہیے کسی کو دوبئی کا ویزا چاہیے ٹورز ویزے چاہیے وہ ہم سے رابطے کر سکتے ہیں سکائی لینڈ ریول ایک ٹورز پرائیویٹ لیمیٹڈ ایک ٹورزم کمپنی ریجسٹر کمپنی لائسنس کمپنی اسلام آباد میں ہمارا آفیز ہے اور ہم گلوبیلی کام کرتے ہیں انپورن آؤٹ بورن سارے وہ فلائٹس ہمارے پاس ٹکٹس بھی ہے اور دور دراز علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہم سے رابطے کر سکتے ہیں کراچی والے پشار والے لاہور والے کوئی آنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ نے ورسپ کرنے ہمیں ڈاکومنٹس اور ہم نے آپ کا پیکج آپ کا ویزا آپ کا ٹکٹ ہر چیز ہم بھوک کر سکتے ہیں اور آن لائن کام میں انشاءاللہ ہماری ریجسٹر کمپنی ہے اور ہم اس میں کارپی ٹائم سے کام کر رہے ہیں پروفیشنل طریقے سے تو آپ ہم پر اٹھرس کر سکتے ہیں سکائی لینٹ ہے تو ہم انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے کوئی بھی سرویس آپ ہم سے لیتے ہو ٹکٹ لیتے ہو ٹورز بناتے ہو عمرہ پہ جاتے ہو یا کوئی اور ویزا کنسلٹنسیو سارا کچھ ہم آپ کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگلی ویڈیو تک اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ پہ